نون لیگ کو پنجاب میں نمائیہ بڑتری اہم شہروں کی بڑی سیٹیں لے ہوئی تخت لاہور کے نمبر گیم پر گرفت مضبوط نون لیگ پہلے نمبر پر آ گئی آزاد امیدواروں کا دوسرا نمبر پیپلز پارٹی دس نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب وزیراعلا پنجاب کون ہوگا نواز شریف نے ابھی اعلان نہ کیا لاہور میں شیر کی دھار مسلم لیگ نون نے امیدان مار لیا قوم اسمبلی کی چودہ میں سے نو سیٹیں جیت لیں سبائی اسمبلی کی باعث نشستوں پر لے کی امیدوار کامیاب نواز شریف نے یاسپین راشد کو شکنس دی شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی جیت گئے اتاولہ تار نے بلاول بھٹو کو ہرایا سندھ میں تیروں کی بچھار قومی اور سبائی اسمبلی کی نشستوں پر جیالوں کا راج قومی اسمبلی میں باون نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی پارٹی بن گئی سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کا پہلا نمبر ایمکیو ایم دوسرے نمبر پر درجل سزائد آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے جی ڈی اے کو دو نشستیں ملی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمان بھی سندھ اسمبلی کے رکن بن گئے شہر قائد میں پتن کی اونچی اڑان ایمکیو ایم نے قوم اسمبلی کی باعث میں سے بارہ نشستوں پر کامیابی سمیٹ لی خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، آسیہ اسحات اور دیگر نے پارلمان کے لیے ٹکٹ کٹا لیا تین جیالوں کا بھی تیر نشانے پر لگ گیا عبدالحکیم بلوچ، سید آخہ رفی اللہ اور جام رفی اللہ قوم اسمبلی پہنچ گئے خبر پکتن خوام ازاد امیدواروں کا راج تمام جماعتوں کو پیچھاڑ دیا تیر چلا نہ شیر دھاڑا جے ایو آئی، اے این پی اور جماعت اسلامی پر عوام کا عدم اعتماد ملوچستان اسمبلی میں ملا جلا رجان اتحاد حکومت بننے کا امکان جے ایو آئی اور بی بس بارٹی گیارہ نشستوں کے ساتھ آگے نون لیگ کو آٹھ سیٹے ملیں انتخابات میں بڑے بڑے برج اُلٹ گئے نواز شریف ماں سہرہ سے ہار گئے رانہ سناؤلہ اپنے گڑ فیصلہ باد سے اپسٹ شکست کھا گئے خواجہ ساد رفی کو لطیب خوصہ نے چک کیا پرویس خٹک بھی ہار گئے شیخ رشید غلام سرور اور چودری نصار کو شکست شیخ روحیل انسکر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ وسیم قادر سے ہار گئے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے سربراہ جاہنگیر ترین لودھران اور ملتان دونوں سیٹوں پر ہار گئے ڈیائے خان سے مولانا فضل الرحمان کو علی امین گنڈاپور سے شکست پشین سے جیت گئے دیر لور این اے چھے سے امیر جماعت اسلامی شراج الحق کو شکست پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار محمد وشیر خان کامیاب این پی کے عمل ولی خان این اے پچیس چار سدہ سے ہار گئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر منگل کو کوئیٹا سے شکست این اے دو سو چونسٹھ پیپلز پارٹی کے نواب زادہ جمال رئیسانی جیت گئے جمال رئیسانی نے دس ہزار چھے سو اٹھتر ووٹ حاصل کیے بی این پی کے سردار اختر منگل نے نو ہزار نو سو انتیس ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے نواز شریف نے مانسیرہ این اے پندرہ کے نتائج چیلنج کر دیئے جہاں گی جدوں نے انتخاب نتائج چیلنج کیے ایک سو پچیس پولین سٹیشن کے نتائج مکمل نہیں ہوئے نامکمل فارم پورٹی سیون جاری کیا گیا نواز شریف کا ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ لاہور میں بلاول بھٹو کے ووٹ غائب کیے گئے نتائج اچانک تبیل کیے گئے سب کچھ بند کمروں میں کیا گیا شہری رحمان کا اعظام کہا رات دس بجے تک بھی فارم پینٹالیس نہیں دیا گیا انتخابی نتائج میں تاخر کا مطلب ہمیں خوب سمجھ آتا ہے دھانگلی کے خلاف درخواست دے کر ہائی کوٹ گئے لیکن دروازہ نہیں کھولا گیا دروازہ کھولنا اور کھلوانا بھی آتا ہے نتائج تبدیل نہیں کیے جا رہے نگران حکومت کا کہنا ہے آزاد امیدواروں کا جیتنا ثبوت ہے کہ انتخابات شفاف ہوئے نگران وزیر اطلاق لاگہ اور اجاز نے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات پر موبائل فون سرویس بند رکھی گئی انسانی جانوں کا تحفظ عزیز تھا موبائل ڈیفائز سے دھماکوں کا منصوبہ بنایا گیا تھا چیلنجز کے باوجود پر ام انتخابات ہوئے پاکستان کے انتخابات میں بڑی تعداد میں ووٹ پڑنا خوش آئند ہے یورپی یونین کا کہنا ہے عوام کو حق رائدہی استعمال کرنے کا موقع ملا خواتین اور اقلیتوں کا بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنا حوستہ افضا ہے انتخابی عمل پر تحفظات اور شکایات کو حل کرنے پر زور پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام کو کرنا ہے ہماری دلچسپی جمہوری عمل کے جاری رہنے میں ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا ہے پاکستان کے عام انتخابات پر عدی عمل واشنگٹن میں معمول کی پریس بریفنگ کے دوران سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا الیکشن کے دوران آزادی اظہار پر پابندیاں پریشان کن ہیں کسی سیاسے جماعت کو واضح اکثریت نہ ملنے پر سرمایہ کار بھی پریشان انتخابی نتائج کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بارہ سو پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس باسٹھ ہزار نو سو سترامے پر پر سیکیورٹی فورسز کا کلہ سیفولہ میں خوفی اطلاعات پر آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے شدید تباتلے میں کردن تنظیم کا انتہائی مطلوب بہشت گردھلا شیکور عرف نمان اور ابو حمزہ ساتھ فروری کو کلہ سیفولہ پشین میں دھماکوں کا ماسٹر مائن تھا پنجاب میں آج عام تحتیل نہیں سرکاری سطح پر چھٹی کی خبر جالی ہے پولنگ پر کام کرنے والے آسابزہ اور دیگر عملے کو چھٹی نہیں مزیرالہ پنجاب موسم نقوی کے ایک آکاؤنٹ سے چھٹی کی خبر کی تردید